دیکھیں جو نواز شریف صاحب کا دور ہے یا نواز شریف کا خاندان ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہاں پہ اختلافات موجود ہیں ٹھیک ہے ایک آئی واش کیلئے جناب یہاں پہ کہا جاتا ہے جناب کہ نہیں جناب شباز شریف صاحب کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی فیملی میں اختلافات نہیں ہیں بلکہ بالکل ہیں سو فیصد ہیں ٹھیک ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ایک اترام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اگر بچوں تک جائے جائے تو وہاں پہ اختلافات ہیں شباز شریف صاحب کا بیٹا جس کا نام حمزہ شباز شریف ہے حمزہ شباز شریف جو تھا مشرف صاحب کے دور میں اقیلہ لاہور کی سڑکوں میں بھیرا کرتا تھا اور مقدمات فیس کیا کرتا تھا اور خود جناب وہ ایک سنگل سول تھا جو پیچھے رہ گیا تھا باقی سب لوگ چلے گئے تھے اور اس کو کہا گیا تھا بعد میں اس کو ایک let we put it this way اس کو کہا گیا تھا کہ جناب جدو بھی اسی پاور اچھائے تو حمزہ شباز شریف is going to play a very vital role لیکن حمزہ شباز شریف کو vital role تو شاید نہیں مل سکا جب حکومت آئی مسلم لیگ نون کی پیچھے بیٹھ کے حمزہ نواز شریف صاحب نے کوشش بہت کی کافی چیزیں کرنے کی لیکن وہ کہا جائے کہ کوئی آفس انہیں مل گیا ہو پنجاب میں جو پنجاب کی commitment تھی ان کے ساتھ وہ آفس ایس سچ ان کو نہیں ملا اسی طرح اگر ہم جناب پیپلز پارٹی میں چلیں میں چھوٹے چھوٹے اگزامپلز دے رہو اگر پیپلز پارٹی کی طرف اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب آج بھی آج بھی پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب کا کہاں چلتا ہے ٹھیک ہے کوشش بہت کر رہے ہیں بلاوال بھٹو زرداری کے جناب ان کی بھی مانی جائے لیکن the buck stops with آصف زرداری صاحب جو ریلیف میں پہلے کہتا تھا ان کو ملے گا بالکل ملا جائے ٹی بنی اس پر مقدمات بھی ملے سب کچھ ہوا فیڈل گورنمنٹ میں مقدمات آگئے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جناب کہ ان کو ریلیف ملے گا آصف زرداری صاحب کو اور مقدمات واپس جو ہیں سندھ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ابھی سب چیزیں بن گیا ہے کمیشن مشن آہ سوری آہ ابھی جناب سپرین کورڈ اس کو سننا شروع کر رہی ہے اور وہ لگتا ایسے ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور مقدمات واپس جناب سندھ میں چلے جائیں گے سو یہ کمپرمائزز ہوتے آئے ہیں جنرل امجد ایک ایسی شخصیت تھی مشرف کے دور میں جو ڈیاب کا چیئرمنٹ تھا وہ ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی میں ڈیابو پہ آیا کرتا تھا اور وہ نہیں سنا اس نے اور وہ نراز ہو گیا جب سدودین ہشوانی کے بارے میں مشرف صاحب نے ایک سفارش کی کہ جناب اس کو ریلیف دیا جائے that was the day جنرل امجد thought کہ this is the end of that اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اختلافات شروع ہو گئے تھے so گزارش یہ ہے بھٹی صاحب سے شروع کر لیتا ہوں کاجی صاحب کہ سارا یہ سلسلہ ہوئی ہے سکرپٹ بھی ہوئی چلدا آ رہا ہے کوئی شیعہ چینج نہیں ہوئی کچھ ہو نہیں رہا کہ ایسا دیکھا جائے کہ جناب کوئی پلٹیکل سینریو پر یہ پلٹیکل کینوز کے اندر کوئی بہت بڑی چینجز آ چکی ہو مجھے نہیں لگتا آپ کو اچھ لگتا ہے بھٹی صاحب کی کوئی چینجز آ چکی ہیں یہاں اسی طرح سی آئی واش تھی چکری جی رہا ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیس مباشر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مادی میں دو دفع پیپس پارٹی کی کبھل نون لیگ نے گرائی نون لے پیپس پارٹی کی یہ جو ہماری اسٹیوشمنٹ کو پارگر کرتے ہیں کیونکہ پارگر اس طرح ستیوشمنٹ انہیں گرود میں نہیں بتھاری نینے انہیں فیصلہ کیا تھا کہ آہندہ ملک میں مارشلہ نہیں لگے گا یہ سیاست دان آپس میں چیہوں کی طرح لڑتے ہیں لڑے نہیں لڑتے نہ لڑے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپس پارٹی میں دو دارات میں حکومت سمبالی تو اس آگدار خناص مستر پر انہوں نے جو چھوڑ دیئے تو ملک ملک کی حکومت آئی آج گئی کل گئی اربو کربربے کے سکینڈل آئے سپرین کورٹ سے نہل ہوئے وزیر اعظم نواز شریف انہیں کی جگہ ان کا شاہد حکان باسی آئے بہت زیاد ہے تو مجھے بھی لگتا ہے یہ حکومت چلتی رہے گی ہاں دنگمگاتی رہے گی وہ کشتی پانی میں ہچ کھولے کھاتی رہے گی بھاور میں پستی رہے گی کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق چاہدر عوض قبر پہلے پھر عمران حافظ نے وعدہ کیا تھا بعض لوگوں سے کہ پجاب میں بڑی تبدیل آئیں گے پھر کوئی ایسی کو فعال نکلی جو ان کے حق میں نہیں ملی تو اب پی ڈی ایم تو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق آجی پی ڈی ایم کے جلس میں پھر مریم نواز اور اس کی آپس میں جگڑا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ آسف علی ذرداری تیوز و رضا بلانی جو سینڈ میں آپ انہیں لینے اس کا آپ ہماری حمایت کریں انہوں نے کہا یہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے تو آج تو مریم نواز اور نواز حمزہ شبال میں بھی پی ڈی ایم کے جلس میں شام کو کھل کے اطلاعات سامنے آگے حمزہ شبال نے سیلیشن اور پیوٹ کے خلاف ایک بات نہیں کی میں نے کہا پی ڈی ایم امران حافظی حکومت نہیں برا سکتی جب امران حافظ مند براے گی ان کے چند وزراؤں ان کے چند مخبر بیروکیڈ جو نواز حفظی کے ساتھ رابطے میں ہیں وجودہ حکومت کو ان وقت آج اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں میری انفرمیشن کے لطا دے گی ملکہ ٹھیک بلکہ صحیح صاحب کائی صحیح صاحب آپ اگری کرتے ہیں بھٹی صاحب سے بلکہ انہیں تمام باتیں بائی ان لار بلکہ درست کی ہیں مگر جو ایک اور جو پہلو آپ کے سوال کا تھا اس پہ میں ذرا اب بات کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے یہ کہا کہ تین پہلی ایک گورمیٹ آتی ہے دوسری گورمیٹ آتی ہے تیسری گورمیٹ آتی ہے کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا یہ یہ بھی آپ کا تھیم تھا جو آپ نے ایک بڑا موصل انٹرو دیا ہے میں اس حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ گوھر کریں کہ بھٹو آئے چلے گئے اس کے بعد یا علاق آیا چلا گیا اس کے بعد بے نظیر آئیں ایک بے شمار لوگ ہیں مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی نہیں جاتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عوام اور حکمران کے درمیان کا جو طبقہ ہے یہ یہ دیکھیں شام عمود قراشی صاحب کی درمی جو پارٹی ہیں کہ ان کے بتائیں کس کے پارٹی میں رہے ہیں گلانی صاحب جاؤ لگ سے لے کے کہاں تک چلے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جن کی جن یہ وہ بساکھیاں ہیں جن بساکھیوں پر اپنے اپنے کندے رکھ کے ایک لیجیٹیمیٹ اور اللیجیٹیمیٹ وہ حکمران اپنی حکمرانی کرتا ہے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف آپ کے تصابی ادارے ہیں ریگیولیٹرز ہیں وہ پوڑرز ہیں انہیں پتا ہے کہ یار ان کو آنسلی لگانا یہ مرشل آیا تو یہ مرشل آگی وردی کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ اگر کوئی جمہوری فساد بنایا انہوں نے تو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ پرمانٹ حکمران طبقہ ہے یہ فانسی بھی نہیں لگتا اس کو گولی بھی نہیں لگتی خدا اللہ لکھرے کسی کو بھی نہ لگے میں ویسے سٹیٹ بیٹا فینٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں مدرم بن نظیر بھٹو گولی سے شہید ہوئی تھی یہ وہی رہتا ہے اس کے جو ایکنومک انٹریسٹ ہیں یہ بھی وہی رہتے ہیں اس کے جو مرشی مفادات ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں اور جو ریگولیٹر ہے وہ کبھی ارشد ملکی طرح کمپرومائز ہو جاتا ہے کبھی وہ جو ہے جسٹس قیوم کی طرح کمپرومائز ہوتا ہے اور کبھی وہ جو ہے وہ جو چودری صاحب سے نیب والے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے چنانچہ اس سٹیٹس کو کو منٹین رکھنے کی یہ قوتیں ہیں کہ عوام تک کوئی اس کے اپنی دولت کا ایک ٹکا بھی نہ پہنچے وہ بھوگ سے مرے زلط سے مرے ابھی آپ نے بات کی یہ لڑ رہے ہیں یہ نہیں لڑ رہے ہیں یار کیا اخلاقی بیسز ہے کیا اگر ایک حکمران خاندان اے بی سی ڈی کوئی بھی ہے اس میں اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ان کو سب کو تو پتا ہوگا نا ہم نے کی ہے ہمیں نہیں پتا اس ملک کے داروں کے انہوں نے پتا ہوگا نا کیا مارال بیسز ہے یار ان کی کیا اخلاقی بنیاد ہے جب یہ ایک دوسرے سے مقالمہ کرتے ہیں اس کو یہ دے دو اس نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں کون سے قربانیاں دیئے انہوں نے انہوں نے ہمارے گلے کٹے ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے ہمیں دوائیوں کے بغیر آج تک مار رہے ہیں مجھے بتائیں تو یہ ایک بالکل اخلاق سے تہی طبقہ ہے اس طبقے کے خلاف ایک سیاسی تحریک چاہیے اس طبقے کو نہ فوجی فوجی اخلاق ختم کر سکتا ہے کیونکہ ایلٹی میلٹی جب مشرف آیا وہ جیلوی پھڑ لیا نواز کو گھر پڑے گیا وہ پڑے گیا اس کے بچے سارے آج پاور میں ہیں ایک کسی کس ساتھ ہے ایک جو ہے وہ وہ سارے اور یہ سارے جتنے قبضہ بنام نہیں لیتا تو یہ طبقہ اس کے معاشی انٹریسٹ کو اگر تک اگر کوئی پولٹیکل تحریک ضرب نہیں لگاتی اور کاری ضرب نہیں لگاتی امرار گان بڑے فین فیر سے آئے تھے ان کی آگے کٹنے ٹیک کے چودریوں کو بھی لینا پڑا اس کو بھی لینا پڑا ایم کیو ایم کو بھی لینا پڑا تو یہ اصل پاور کے لیورز ہیں جب تک یہ موجود ہیں اس عوام عوام ظلیل و خوار ہوگی اور حکمران کو بھی یہ بلیک میل کریں گے ہمیں 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 فن نہیں ملے وزارتیں دے دو تو حقوق مل جاتے ہیں وزارتیں لے لو اب جو ایم کی ایم کو بھی وزارت مل رہی ہے تو یہ ایک ساری بسات جو ہے یہ عوام کو برباد کرنے کی بسات ہے اس میں کوئی مارشلہ اور جمہوریت کی دسٹنکشن نہ کریں یہ میں پھر کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرق دو آدمی ہیں جو بیالیس سالوں سے گھوم پھر کے سملیوں میں آتے ہیں کبھی ایک کے ساتھ کے بھی دوسرے کے ساتھ کوئی اخلاق نہیں ان کا کوئی زمین جب آپ آپ کا نظریہ نہ ہو سیاست میں تو نہ پھر آپ کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے تو ہم ایک ایسے پریلیسز میں ہیں ایک ایک ہم اکنومک اور پولیٹیکل پریلیسز میں ہیں اس کو توڑنے کے لیے ایک انقلابی جھٹکا چاہیے تاریخ اس کی بڑی منتظر ہے جب تک وہ نہیں آتا ہم غلیل و خوار رہیں گے مبشر صاحب میں تو یہی سمجھتا ہوں جی مبشر بھائی